عوض باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اکتوبر دوہزار چوبیس اس وقت راولپنڈی میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ینگ ٹیچرز کے صدر اتاور ایمان کھیبر پختونکوا سے ہمارے اگیگا کے چیئرمن وزیرزادہ جنرل سیکٹری نیاز صاحب شیر محمد بھائی دیگر ینگ ٹیچرز کے ساتھ ہی امجد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں نیازی صاحب موجود ہیں اور راولپنڈی کے ٹیچرز کے شیخ رشید ہمارے قاضی عمران صاحب اور دیگر ساتھی جو ہے کس کتاب کے طرح سے فرمان عباسی صاحب تمام ساتھی آج ینگ ٹیچرز کا دھرنا تھا اپنے مطالبات کے حوالے سے جس میں ہمارے ساتھی گرفتار بھی ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ میں گزشتہ پانچ روز سے بیمار تھا آپ تمام لوگوں نے بہت دعائیں بھی کی اس حوالے سے اور ہمارے ساتھی جب گرفتار ہوئے ہیں تو وزیر دادا بھئی گھر آئے اور ہم یہاں پہ ان کی رہائی کے لیے باہر بھی آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھی رہا ہو گئے ہیں جو دھرنا ہے وہ کہاں تک جو ہے موکھر کے حوالے سے اور دیگر جو تمام چیزیں ہیں اس حوالے سے عطا اور امان صاحب بات کریں گے بٹ پنجاب کے پی کے وفاق اور تمام پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے ایک میسیج ہے کہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم سے ہم سب اکٹھا ہیں کوئی بھی ہماری یونین اسوسییشنز کوئی کمیونٹی یا فرد واحد جہاں پہ مشکل کے اندر ہوگا پوری کمیونٹی انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پانچ تاریخ کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے جو ہے قاضی صاحب یہاں سے جو ہے آپ کو میسیج دیں گے اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے عطا اور امان بھائی جو ہے آپ کو میسیج دیں گے عطا اور امان بھائی آج کے حوالے سے بریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا اور رحمن صدر یونگ ٹیچر اسوسییشن صبح خیبر پختونخواہ اس وقت ہم راول پنڈی میں موجود ہیں آج کے دن یونگ ٹیچر اسوسییشن کا اڈیالا جیل کے سامنے درنا ہوا اور آج گریپتاریا بھی ہوئی ہمارے اسادزہ کو گریپتار کیا گیا جس کے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم واضح الفاظ میں خیبر پختونخواہ حکومت کو اور پی ٹی آئی کے پورے لیڈرشپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یونگ ٹیچر اسوسییشن کے جو مسائل ہیں تو یہ بالکل قانون کے اندر موجود ہے اور اس میں کوئی بھی غیر قانونی مطالبہ اور مسئلہ موجود نہیں ہے اگر سی پیپن کا غیر قانونی نفاظ اس وقت ہو رہا ہے تو یہ پینشن یہ صوبائی حکومت نے ہمیں دیا ہے یہ قانون کے مطابق ہمیں ملا ہے اور اس میں کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے اڈھاک پر اسادزہ موجود ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اڈھاک پر برتیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ جتنے بھی اسادزہ اڈھاک پر موجود ہے تو ان کو فوری طور پر بزریہ امینڈمنٹ ان کو رگولر کیا جائے اس طرح جو ملازمین جن کو آپ پینشن نہیں دیتے ہیں تو ان سے جی پی پنڈ آر بی ڈی سی اور بنیولنگ پنڈ ڈیڈیکشنز یہ غیر قانونی طور پر کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین پراپر چینل پر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو شیپٹ ہو گئے ہیں پہلے سے پینشنیبل ملازمین ہیں اینو سی لے کر گئے ہیں تو پھر ان کے پینشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ مطالبات ہیں جو بالکل قانون کے اندر موجود ہیں قانون کے مطابق ہیں تو ہم صوبائی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو فوری طور پر حل کریں اور ان کے نوٹیفیکیشنز جاری کریں اگر صوبائی حکومت پھر بھی لے طلال سے کام لیتی ہے تو ہم نے آج کے دن اپنے درنے کو مؤخر کیا اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ یہاں پہ جو اسلام آباد پنڈی کے جو کل درنے کی وجہ سے جو حالات ہیں پورا اسلام آباد پنڈی اسوسییشن چند دنوں میں دوبارہ میٹنگ کرے گی اور اس میں ایک مرتبہ پھر ہم درنے کا باقاعدہ اعلان کریں گے لیکن صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ہمارے اعلان سے پہلے پہلے ان مسائل کو حل کریں تمام ینگ ٹیچرز کو اپنی جدوجید جاری رہتنے چاہیے اسے مزید تیز کرنا چاہیے ہم نے بیٹنا نہیں ہے بلکہ مسائل کے حل تک ہم نے اپنی جدوجید جاری رکھنی ہے میں رحمان علی باجوہ صاحب مرکزی کوارڈینیٹر آگیگا پاکستان آگیگا کے جو دیگر ذمہ داران موجود ہیں تنظیمی اساتیزہ پاکستان کا سیکرٹری جنرل فرمان علی عباسی صاحب ادھر موجود ہیں دیگر بھی جتنے تنظیموں کے ذمہ داران موجود ہیں میں ان تمام کا مشکور ہوں کہ وہ ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شانہ بشانہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے سارے اساتزہ چونکہ کیپی کے اساتزہ کا کوئی انوکھا مطالبہ نہیں ہے وہ جو بھی مطالبات اپنے کر رہے ہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں اور اساتزہ اگر مطمن نہیں ہوں گے اساتزہ کو آپ مطمن نہیں کریں گے تو پھر آپ ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کے صوبے کو یا آپ کے ملک کو اچھی تعلیم دے سکیں میں اس حوالے سے ملک امجد صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ نیازی صاحب بھی ہیں میں ان کی موجودی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پنجاب میں بھی ایڈوکیٹرز کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہیں اسی طرح کے مسائل ہیں کہ ان کو مستقل کرنے کے بجائے جو خامخواہ ایک خزانے پر بوجھ کا ایک بانہ بنائے گیا ہے اسی طرح ہمارے اسیسیز اور ایوز کا معاملہ ہے ہمارے سکولوں کی نجکاری کا معاملہ ہے پنجاب میں جس طرح سے ہو رہا ہے میں اپنے سارے پنجاب کے اسادزہ کی طرف سے اپنے دوستوں کے ساتھ ازارہ یقجیتی کرتا ہوں اور ہر موقع پر یہ ان کو اتمنان دلاتا ہوں کہ ہم صوبہ سراد کی اسادزہ ہوں یا پاکستان بھر میں کہیں بھی اسادزہ ہوں ہم اسادزہ ایک برادری ہیں ایک کمیونٹی ہیں ہم اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے چلیں گے اکٹھے جتوجہد کریں گے جہاں تک پنجاب میں تعلق ہے پانچ تاریخ ہم نے یوم ایسادزہ کے موقع پر ایک یہاں پہ جو تقریم ایسادزہ کا دن منایا جاتا ہے پنجاب کے ایسادزہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو یوم ایسادزہ کے طور منائیں گے اور صوبہ بھر میں اس کو ہم اپنے جو مسائل ہیں اس احتجاج کے روح سے بتائیں گے کہ ہم کیوں نراز ہیں گورنمنٹ سے اس لیے کہ سکول تعلیم اسادزہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ جائے ٹیکس لیے جاتے ہیں اس لیے کہ تعلیم پہ خرچ کیے جائیں صحت پہ خرچ کیے جائیں امن و امان پہ خرچ کیے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامیوں ناصر ہو ہم سارے اسادزہ کٹھے ہیں جو پنجاب میں ہو سندھ میں بلوچستان میں ہو گلگت بلدستان کشمیر میں ہو یا پنجاب میں ہم سب ایک ہیں ہم اگیگا کے پلیٹ فارم پہ بھی ایک ہیں جی ٹی اے کے پلیٹ فارم پہ بھی ایک ہیں میں اپنے چیئرمن جناب چیف گورڈنیٹر رحمان علی پاجوا صاحب اور جی ٹی اے سے ہمارے بشیر وڑائچ صاحب ان کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے اسادزہ کے لیے ملک امجد صاحب ہمارے سینئر موجود ہیں ان کے موجودگی میں کہ ہم سب اکٹھے ہیں کچھ مسائل ہیں جو ہمارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اس کے باوجود ایک کمیونٹی ہونے کے ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو یہ اصل میں یہ جو جنگ ہے یہ روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہے یہ تعلیم اور جعلت کی جنگ ہے اس میں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کی آگے چلیں گے بہنچ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ باجوا صاحب نے گاہ کہ اگیگا کے پلیٹ فارم سے اگر ایک کوشش کیجئے تو بہت بہتر ہوگا تو ہم نے تو میرے خیال میں اور ہمار سب ملود کے ینگ ٹیچر کے ہم نے جس دن الیکشن جیتا اور جس دن ہمارا پہلا میٹنگ تھا تو ہم نے کلنم کلہ اعلان کیا تھا کہ ہم اجتماعی مسائل کو آگے نہیں لے جائیں گے ہم انشاءاللہ انفرادی مسائل کو بھی خلق کرنے کی برپور کوشش کریں گے یہ تو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے ینگ ٹیچر کے جو مسائل ہے وہ ہمارے ایجنڈے پر موجود ہے اور ہم نے سین کو جو شارٹ اپ ڈیمانڈ حوالہ کیے تو اس میں ینگ ٹیچر کے تمام مسائل جو ہے وہ سرپیرست ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں باجوہ صاحب کو تو رامان صاحب کو انشاءاللہ اگیگا کے پلیٹ فارم آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے اور انشاءاللہ اگیگا کے بلیٹ فارم سے انشاءاللہ سی بھی پن کا مسئلہ بھی حل ہوگا اڈھاک ازم کا حتمہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اور سارے مسائل جو ہے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور اگیگا ہے برپورت انخواہ اگیگا پاکستان ہر موڑ پر تمام ملازمین کا انشاءاللہ ساتھ دے گی اور برپور ساتھ دے گی شکریہ بجوہ شب بلدین بسم اللہ بسم اللہ ساتھ دے گی ساتھ دے گی جنڈولا ڈسٹرک ٹانڈ میں اپنے مشہران کا شکریہ دار کرتا ہوں ہم ینگ ٹیچر اسوسییشن کی جلو بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ الحمدللہ آر ٹرائبل ٹیچر اسوسییشن شروع دین سے ینگ ٹیچر اسوسییشن کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا اس وقت تک رہے گا جب تک ینگ ٹیچر کے مسائل تمام حل نہیں ہوتے بلکہ تمام اساتھ ازا کے حل نہیں ہوتے تو آر ٹرائبل ٹیچر اسوسییشن اساتھ ازا کے صفحے اول کا کردار ادا کرتے رہے گی شکریہ